اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے شرجیل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ فیکٹس اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لال بٹن پریس کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا دوستوں اگر کھانے کی بات کی جائے تو ہم سب نے اپنی زندگی میں بہت سے الگ الگ ذائقوں اور ملکوں کے لذیذ ڈشیز کھائی ہوں گی بہت سی ایسی ڈشیز بھی ہیں جن کا ہم نے یا تو کسی سے سنا ہوگا یا پھر ٹی وی میں دیکھا ہوگا دنیا میں ایسی لاتادار ڈشیز ہیں جن کو صرف امیر لوگ ہی انجوائے کر سکتے ہیں آج ہم ایسے فوڈ آئٹمز کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں جو ایکسٹریملی ایکسپینسیو ہونے کے ساتھ امیزنگلی یونیک اور انٹرسٹنگ بھی ہیں ویڈیو کے انٹ تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگلیسٹ نمبر ایٹھ فوئی گراس فوئی گراس ایک قیمتی پاٹے ڈش ہے جو بتخ یا ہنس کے لیور سے بنایا جاتا ہے جس کا سائز نارمر لیور سے دس گناہ زیادہ ہوتا ہے فلیور بہت ہی رچ بٹری اور ڈیلیکیٹ ہوتا ہے یہ پروڈک بھلے ایکسپینسیو ہونے لیکن اصل قیمت بچارہ پرندہ پی کرتا ہے کیونکہ گیس اور بتخوں کو یہ زبردستی مکعی ٹیوبز کے ذریعے کھلائے جاتا ہے تاکہ ان کا سائز دس گناہ بڑھ جائے نمبر سیان کوپی لوا کافی ٹھیک ہے تو تقنیقی طور پر یہ ایک مشروب ہے لیکن کوپی کافی کے تھیلے سات سو ڈالر فی کلو تک فروخت ہونے کے ساتھ یہ یقینی طور پر اس فیرست میں اپنی جگہ کے لائک ہے کوپی لواک یا سیوٹ کافی ایک ایشین کیٹ جسے سیوٹ کیٹ بھی کہا جاتا ہے وہ یہ کافی بینز پہلے کھاتی ہے اور اسے پارٹلی حضم کرنے کے بعد جب سٹول پاس کرتی ہے تو یہ یونیک کافی وجود میں آتی ہے دوستو یہ سننے کے بعد آپ کی بھوک مٹ گئی ہوگی یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جانوروں کے پیٹ کے تیزاب کی وجہ سے حضم ہونے اور فرمنٹیشن کے پروسس کی وجہ سے کافی کے فلیور میں اضافہ ہوتا ہے دوسرے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ محض ایک چال ہے جس کے نتیجے میں واقعی ایک خوفناک ایسپریسو بنائی جاتی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ سیوٹ کیٹس کے فارمز کی تعداد بڑھ رہی ہے جہاں جانور پنجروں میں قید ہیں مریوں کی طرح اور زبردستی یہ خوراکیں کھلائی جا رہی ہیں کافی خریدنے سے پہلے ریسرچ ضرور کرنا ہے نمبر سکس واگیو بیف واگیو بیف سمپلی ٹرانسلیٹس ایس جیپنیز بیف یہ جیپانی گائے کے چار مختلف نسلوں میں سے کسی سے بھی آ سکتا ہے اس گوشت میں چربی کی ماربلنگ اس طرح ہوتی ہے جو کھانا پکانے کے عمل کے دوران گوشت کو نرم، نم اور مو میں پھگلانے کے کام آتا ہے کچھ شائقین اسے مچھلی کے نرم ٹکڑے کی طرح ٹوٹنے کے طور پر بیان کرتے ہیں عالی قیمت کا نکتہ پروریش کے عمل پر منصر ہے واگیو نشان کو کوالیفائی کرنے کے لیے گائے کو سخت گائیڈ لائنز کے مطابق پالنا اور کھلانا پڑتا ہے بچھڑوں کو خصوصی خوراک دی جاتی ہے تاکہ فیٹ کی ماربلنگ کی زمانت دی جا سکے کو بیف جو سب سے زیادہ قیمتی ہے جاپان میں پانچ سو پاؤنڈ فی کلو کے حساب سے ملتا ہے نمبر فائف یہ ہیم اسپین اور پروتگال میں تیار کردہ ایک قسم کا علاج شدہ ہیم ہے بہترین اپریکو ہیم فری رینج کے پک سے ہے جو اپنی زندگی کے آخری دور میں صرف ایکونز کی خوراک کھاتے ہیں اپریکو ہیم کی درجہ بندی انتہائی سخت ہے جس میں بلیک لیبل ہیم کو سب سے بہترین سمجھا جاتا ہے اور خالیس نسل کے اپریم پک سے تیار کیا جاتا ہے ولود کے جنگلات میں گھومتے ہیں اور ایکونز کھاتے ہیں یہ پکس چھتیس ماہ تک انہی جنگلات میں مسلسل رہتے ہیں کینیس ورڈ ریکارڈ کے مطابق تجارتی طور پر دستیاب ہیم کی سب سے مہنگی ٹانگ 3192 پانڈ میں فروغت ہوئی ہے وائٹ ٹرفلز شمالی اٹلی کے پیڈمنٹ علاقے میں پائے جاتے ہیں انتہائی موجز وائٹ ٹرفلز صرف کچھ درختوں کی جڑوں میں ہی اکتے ہیں کسی بھی دوسری قسم کے ٹرفلز کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں اور خاص طور پر شدید فلیور اور ارومہ سے بھرپور ہوتے ہیں ان کی کاشت یا اگائی نہیں کی جا سکتی اگرچہ لوگوں نے کئی نسلوں سے ٹرفلز کاشت کرنے کی کوشش کی ہیں لیکن پھر بھی انہیں صرف جنگل میں ہی حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن لوگ پھر بھی اس کوشش میں مصروف ہیں کہ کسی طرح اس کے درختوں کی فارمنگ کی جائے اس کے ریئر ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے 2007 میں مکا کسینوں کے مالک سٹینلے ہو نے ایک سفیڈ ٹرفلز کے لیے ریکارڈ رقم ادا کی تھی اس نے ہسٹری میں سامنے آنے والے سب سے بڑے ٹرفل میں سے ایک کے لیے تین لاکھ تیس ہزار ڈالر خرچ کیے جس کا وزن ایک اشاریہ پانچ کلو گرام تھا ایک زمینی فنگس کے لیے یہ رقم کافی زیادہ ہے نمبر تری اویسٹرز اویسٹرز کھانا آج کے دور میں لگجری سمجھا جاتا ہے اویسٹر ہمیشہ سے امیروں کی خوراک نہیں رہی انیسویں صدی کی شروعات میں اویسٹر چپس کے طور پر سستے تھے اور ساحلی کمیونٹیز میں محنت کش طبقے کے لیے کھانے کا ایک اہم ذریعہ تھے کھانا اس ٹیم اس قدر وافر مقدار میں تھا کہ لوگ اس کا استعمال دانتوں میں پسے گوشت کے ٹکڑوں کو نکالنے کے لیے کر دیتے تھے اویسٹرز کی بڑتی قیمت کی وجہ حد سے زیادہ فیشنگ اور پالیوشن ہے جس نے اویسٹر کے زخائر پر تباہ کن اثر ڈالا ہے اور اس قلت نے ان کی قدر کو بڑھاوا دیا ہے لنڈن کے ایک عالی سی فوڈ ریسٹرنٹ میں درجن بھر آپ کو تقریباً 51 پاؤنڈ میں ملیں گے نمبر ٹو کیویار کیویار ایک ایسی ڈیش ہے جسے سٹروجن مچھلی کے انڈوں کو اچار لگا کے تیار کیا جاتا ہے اور اسے دنیا کے عظیم پکوانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اسے سنبھالنا اور پیک کرنا مشکل ہے لیکن زیادہ نمائی طور پر یہ ناقابل یقین حد تک نایاب ہے سب سے مشہور اور ریئر فیش بلوگا سٹروجن ہے جو کیپسن اور بلیک سی میں پائی جاتی ہیں اب شدید خطرے سے دو چھار ہیں اس کے بہت کم انڈے قانونی طور پر فروت کیے جا سکتے ہیں بلوگا سٹروجن کو مچور اور ایڈلڈ ہونے میں دو دیہائیوں تک کا وقت لگتا ہے البینو سٹروجن کے انڈے بھی بہت زیادہ ریئر ہیں اس مچھلی کی نسل ایک طرح سے ناپید ہوتی جا رہی ہے گینیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق سب سے مہنگا کیویار ایک عمر رسیدہ ممکنہ طور پر سو سال پرانے البینو بلوگا سٹروجن کا ہے جس کا سفید کیویار تقریباً چونتیس ہزار پانٹسو ڈالر فی کلوگرام میں فروخت ہوا ہے اگر آپ کی چاول چمکدار پیلے رنگ کے ہیں تو امکان یہ کہ ان پہ سافران چھڑکا گیا ہو اس کو ریڈ گولڈ بھی کہا جاتا ہے ایک کروکس کے پھول سے نکلنے والا کریمسن سٹگما ہے جو دھاگہ نمہ ہوتا ہے اور اسے کھانے میں رنگنے والے ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اتنی چھوٹی چیز کی اتنی قیمت کیوں ہے یہ وزن کے بدلے وزن سونے سے زیادہ مہنگا ہے اس کی پرائس پر گرام پیسٹھ ڈالرز تک کی ہے وجوہات سادہ ہیں زافران کے کروکس پھول صرف موسم خضا میں سال میں ایک یا دو ہفتے تک کھلتے ہیں مثالے کی کٹائی بہت محنت کا کام ہے اسے ہاتھ سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور ہر چھوٹے پھول میں صرف تین دھاگے ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلو گرام زافران بنانے میں لگ بگ دو فٹبال گراؤنڈ جتنا ایریا کو کور کرنا ہوتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ تین لاکھ پول آتے ہیں اسی کے ساتھ ہی دوستو آج کی امیزنگ ویڈیو فینش کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ